کہتے ہیں کہ ڈائن اپنا بدلہ سات جنم کے بعد بھی نہیں بھولتی ایک بار جو ڈائن کسی کا گھر دیکھ لے اسے چھوڑتی نہیں تقریباً ستر سال پہلے کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ہری سنگھ کو پچھلے کئی مہینوں سے کام نہیں ملا تھا اس لیے وہ کام کی تلاش میں گاؤں سے بہت دور نکل آیا تھا اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بابا بیٹھے تھے ہری سنگھ بھی اس بابا کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے پھر بابا ہری سنگھ سے پوچھتے ہیں تو ہری سنگھ بابا کو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس جنگل میں کھو گیا ہوں یہ سن کر بابا ہری سنگھ سے کہتا ہے تھوڑی دور ہی ایک گاؤں ہیں تو وہاں جا سکتا ہے اس کے بعد ہری سنگھ اس گاؤں میں جانے کیلئے نکل جاتا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد ہری سنگھ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن یہ بات بابا نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ کوئی بھی تمہارا پیچھا کرے لیکن تمہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اب راستے میں رکھ کر ادھر ادھر مد دیکھنا بابا نے کہا تھا مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے اس لیے ہری سنگھ چپ چاپ چلتا رہتا ہے کچھ دیر بعد ہری سنگھ کو ایک گھر دکھائی دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آج رات میں یہی پر سو جاتا ہوں لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچتا ہے دروازہ اپنے آپ ہی کھل جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک بوڑی عورت کھڑی تھی ہری سنگھ بوڑی عورت سے بولتا ہے کیا آج رات مجھے سونے کے لیے جگہ مل سکتی ہے تو بوڑی عورت بولتی ہے جگہ تو مل جائے گی لیکن اس کے لیے تمہیں میرے گھر کی ریپیئر کرنی ہوگی اس کے بدلے میں میں تمہیں پیشے دوں گی یہ سن کر ہری سنگھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بوڑی عورت کے ساتھ گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کی بہت سارا جادو ٹونے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر ہری سنگھ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں پھر وہ بوڑی عورت ہری سنگھ کو گھر کے پیچھے والے حصے میں لے کر آتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ یہاں پر ایک بڑا سا کوئا خودنا ہے پھر ہری سنگھ اگلی دن سے اپنے کام پر لگ جاتا ہے ایک ہفتے بعد ہری سنگھ اپنا کام پورا کر لیتا ہے اس کے بدلے میں بوڑیا اسے بہت سارے پیسے دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ایک پورٹلی اپنے گاؤں کے سرپنچ کو بھی دے دینا وہ میلے جان پہچان کا آدمی ہے اس لیے وہ دونوں پورٹلی لے کر نکل جاتا ہے اپنے گاؤں پہنچنے کے بعد وہ سرپنچ کے گھر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ پورٹلی تمہارے کسی جاننے والے نے بھیجوائی ہے یہ سن کر جیسے ہی وہ پورٹلی کھولتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے جلدی سے وہ اس پورٹلی کو بند کرتا ہے اور ہری سنگھ کو وہاں سے بھگا دیتا ہے ہری سنگھ اپنے گھر آ کر پتنی سے بتاتا ہے لیکن اس کی پتنی بھی وہ پورٹلی کھول کر دیکھنا چاہتی تھی ہری سنگھ اسے منع کرتا ہے لیکن ہری سنگھ سو گیا تب اس کی پتنی وہ پوٹلی کھول کر دیکھتی ہے پوٹلی دیکھ کر اس کے پیروں سے جمین نکل جاتی ہے اس پوٹلی میں تو بڑا ہی عجیب سا جادو ٹونے کا سمان رکھا ہوا ہے اے بھگوان کہیں اسی لیے تو اس پوڑے نے اس سمان ان سے واپس کرنے کو تو نہیں کہا تھا اور یہ کیا اس کالی گڑیاں نے تو خوبہ ہوں میرے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگلی صبح وہ ہری سنگھ کو سمجھاتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پوٹلی کو واپس کر دو اس لیے ہری سنگھ اس پوٹلی کو واپس دینے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں تالا لگا ہوا تھا پھر وہ باہر کھڑے ایک آدمی سے اس بڑیا کے بارے میں پوچھتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ڈائین ہے اور جو بھی اس گھر کے آسپاس سے نکلتا ہے وہ ڈائین اسے دیکھتی ہے اور اس سے اپنا کام کرواتی ہے یہ سب سن کر ہری سنگھ ڈر گیا تھا اور پھر اپنے گھر کے لیے نکل گیا لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اب مر چکی تھی اسے پتا تھا کہ یہ سب اس بڑیا کی وجہ سے ہی ہوا ہے اس لیے وہ جلدی سے جا کر اس پوٹلی کو جنگل میں فیک دیتا ہے اور گھر آ کر رونے لگتا ہے لیکن تبھی جوڑ جوڑ سے گیٹ بچتا ہے ہری سنگھ گیٹ کھول کر دیکھتا ہے تو وہی پوٹلی ہری سنگھ کے سامنے رکھی ہوتی ہے جب ہری سنگھ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو وہی بوڑی عورت ایک پیڑ کے پیچھے کھڑی تھی اس لیے کہتے ہیں جو پیچھا چھوڑ دے وہ ڈائن نہیں ہری سنگھ پیچھے کھڑی تھی